بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں اس بچے کے گھر سے آیا ہوں اس نوجوان کے گھر سے ہو کر آ رہا ہوں جس کو ڈکیتوں نے گلستانی جہور میں مار دیا اس کے والد صاحب نے بتایا کراچی میں آپ کو پتہ نوکرییں ہوتی نہیں ہیں پڑا لکھا بچہ تھا سبزی کا ٹھیلہ ایک سزوکی کے پیچھے لگا رہا تھا پڑی رکھی فیملی قیام پاکستان میں جن کے بڑوں نے نعرے لکھے ہیں نا بٹھ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پچھلے سال بابا نے کپڑے پہنائے تھے ایت کے بولوے بیٹا چلو آؤ نماز پڑھنے چلتے ہیں ایت کی گلے ملتے سوچ میں چلا گیا سیکڑوں ایسے خاندان ہیں جن کے بچے اس سال جو ڈکیتوں کے ہاتھے لوگ مارے گئے ہیں ان کے بچے اس سال ایت کے دن سوچیں گے کہ ہم ایت کی نماز پڑھنے کس کے ساتھ جائیں چچا تو اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں تایا تو اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں ہم کس کے ساتھ جائیں گے ہمیں کسی نے ایت کی شاپنگ نہیں کرائی ہمارے گھر میں تو لوگ تازیت کرنے آ رہے ہیں پرسہ دینے آ رہے ہیں کیا میرے باپ کا حق نہیں تھا زندہ رہتا پانچ گولیاں ماری ہیں ڈکیتوں نے اور اس کے بعد ایف آئی آر بھی خود ہی کاڑ لی علی شیخ خانی صاحب آپ کا شکریہ آپ نے جو امانت دی تھی میں ان کی فیملی تک پہنچا دی ہے علی شیخ خانی صاحب نے بڑا اعلان کیا ہے یہ موبائل فونوں کا امبار لگاوا ہے سہگڑوں موبائل فون انہوں نے دیئے مزید بھی آ رہے ہیں ستائیس رمضان تک یہاں جیڈی سی کی سہری میں رات آٹھ سے بارہ ویہے تک یہاں ڈبا رکھاوا ہے جس کے موبائل چوری ہوئے ہیں اگر روزگار سے واپستہ موبائل ہے بائیکیا میں فود پانڈے میں کہیں ہو تچسکرین موبائل ہے سناختی کارٹ کے اوپر اپنا فون نمبر لکھ کے ڈال دینا ستائیس رمضان کو قرآن دازی کریں گے جس اس کا نام ملے گا دے دیں گے میں نے اور بھی ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی اور روزگار موٹر سائیکلیں اور موبائل میں سپورٹ کریں کیا میسیج دیں گے دیکھنے والوں کو ہمارے شہر میں ڈکیٹ لوگوں کو مار رہے ہیں جوانوں کو مار رہے ہیں کیا میسیج دیں گے دیکھنے والوں خدا کے حواستو سامان لوٹ کے لے جاؤ فون لے جاؤ جو لے جانے لے جانا ہے پر خدا رہا گولی مت مارو ایک بچہ پورے گھر چلاتا ہے ایک بیٹا اپنے پورا گھر چلاتا ہے اس کے باپ ہے ماں ہے بیوی ہیں بچے خدا رہیے نہ کرو زفر بھائی یہ فون لکنے نہیں چاہیے اسی طریقے سے دینے چاہیے اور لیجئے فون اور روزگار جو ہو سکتا ہے وہ کرے عوام کے لیے جتنا سا کچھ کر سکتا ہے اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میں صرف ایک گزارش کروں ہوں ہاتھ جوڑ کے امریکہ میں مقیم پاکستانی ہو یا پاکستان میں بزنس پیانو کینیڈا میں ایک آدمی آیا اس نے بولا میں نے امریکہ میں بیٹھ کے دیکھا جی ڈی سی اخلاق جھوٹی کیمپینیں چلا رہے ہیں صرف اس خوف سے کہیں جی ڈی سی ہماری انجیو کا فنڈ نہ لے لے ہمیں باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سب سمجھ نہ رہا تھا ہم آئے سو ملین روپے جی ڈی سی کی لیگ میں دیئے جو ابھی نئی مشین اُتری ہے اب مزید تین سو اخسام کے ٹیسٹ جو ہے ایک ایک گھنٹے میں ڈھائی ڈے ہزار ہوں گے یعنی ایک دن میں ایک لاکھ خون کے ٹیسٹ ہی ریبورٹ کریں گے فری میں مافیات اسی بھی ڈریویں نہیں اسی بھی پیسہ خرچ کر رہی ہیں اب تو ساری ویڈیو دانا چند ہو ہو گئی سارے ایبیٹن سارے انہوں نے سو ملین روپے اس کے لیے دیا اگلے دنوں رنگی ٹاؤن گیر سو خاندانوں کو روزگار دیا اس کے بعد ایک سہری پہلے کراچوں کے ایک سہری ابھی کرا رہے ہیں آئیں میں سب لوگوں کو بھی دکھاؤں نا آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں بھائی سیدھی سیدھی بات ہے ابھی سہری شروع میں بہت ٹائم ہے لیکن تنوں تنوں کے حساب سے یہاں چرگہ مندی کے تیاری جاری ہے صرف چھوٹی جب زارش کروں گا آئیں آگے بڑھیں اپنے لوگوں کی خدمت کریں روزگار میں مدد کر دیں راشن میں مدد کر دیں فری ڈیلی سے سینٹر جی ڈی سی نے گلی گلی کھولے میں اس میں مدد کر دیں پورے فیصلہ باد میں ٹرانس پلانٹ سینٹر کھول لیں کگنی کا اس میں مدد کر دیں کسی بھی پروجیکٹ میں یکیم خانہ اول ڈے جو فری آئی ٹی سیٹی پہلا اول ایویل سکول بنایا اس میں سپورٹ کر دیں کسی بھی پروجیکٹ میں سپورٹ کر دیں میں اسے پہ گزارش کروں گا علی بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ امریکہ جائیں گے جس طرح آپ کی فین فالوئنگ ہے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اس وقت جس طرح پورا پاکستان آپ کے سفردندے پاکستان کے نام سے بلا رہا ہے آپ کو گورنر صاحب نے بھی سوینئر پیش کیا جس تقریب میں آپ جا رہے ہیں لوگ آپ کو دیکھیں کس طرح بتا رہے ہیں آگے مسائل آپ نے کس طرح ساتھ دیا ہے خدا کے واسطے ساتھ کو جاری رکھیے گا آپ کا شکریہ پاکستان نے سپورٹ کیا آپ لوگوں کے کہنے پر میں نے ان سارے جو لوگ پروجینڈا مشینگی ان کے تقریباً سارے چھ ہزار کیسز ریجسٹر کر آگے ایف آئی اے میں لے کے جا رہے ہیں جن جو لوگوں نے ادارے کی ساکھ کو متاثر کیا جواب دیں گے جو بیرنو ملک کے لوگ ہیں ہمارے امریکہ کے کینیڈا کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جائدات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ اسے دس بیس تیس کروڑوں پر نکال کے جیڈی سی کو دوگے یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے میں خود آئے ہوں میں علی شکاری خود گواہ ہوں اور میں نے کام دیکھا ہے یہاں پر کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا جو وہ کھا رہے لوگ وہ کھلوارے ہیں جو آپ نے یہاں لوگوں کو آج چرگہ مندی کھلا رہے ہو اگر کسی کی طبیعت خلاب ہوتی ہے کہ یار علی صاحب آپ کیوں ہیں اس کی فیکری لگا دیتے تو آپ کے کتنے کاروبار ہیں دنیا میں اس وقت ساٹھ چہزہ دادہ بزنس ہیں کتنے ہزار لوگوں کو نوکلی پر اکھا ہوئے آپ نے ہزاروں لوگوں پر ملا دیں روزانہ کینیڈا میں کتنے ہزار لوگوں کھانا کھلاتے ہیں امریکہ میں تین ہزار لوگ ہیں نووے ہزار لوگوں کو مہینے کا کھانا کھلاتے ہو تو اگر یہاں پر دو چار چھے دس ہزار لوگوں کھلا لیں گے تو بھائی جان ہمیں سب پتا ہے آپ کی زماعت سے آپ کا تعلق ہے کیا تکلیف ہے کیوں ہر رمضان آپ جیڈی سی اخلاف جھوٹے پرپگنڈے کھلاتے ہو اچھا کھانا کھلانے سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی صرف اور صرف ہر سال یکم رمضان سے لے کر دس رمضان تک چاہتے ہیں جیڈی سی کے ڈونروں کو خراب کریں ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ اسلام میں بھی ہے ہر مذہب میں جو تم کھاتے ہو وہی کھلاو یہی چیز میں کھاتا ہوں میری فیملی کھاتی ہے اور یہی چیز میں بھی اپنی عوام کو کھلاوں گا اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو آئیم سو ساری اگر آپ تکلیف کی ایک ویڈیو بنائیں گے میں ٹین ٹیم پیرے کھانا کھلاوں گا یار علی بھائی آئیم میں آپ کو اور دکھاؤں علی بھائی کس طرح سے یہاں پر سارا کام چل رہا ہے دیکھیں آج تیاری جا رہی ہے میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں اس وقت الحمدللہ جتنے بھی ڈالی سے سینٹر کھولیں سہری کے باد وہاں پر مریض جو ہیں سارے بیٹوں کے پر آ جاتے ہیں اور جو لیپ کھولی علی بھائی امریکہ میں بھی ایسی لیپ دیکھئے بلکل نہیں میں اپنے ہاتھ سے کام دیکھا ہے پلیز آگے بڑھو جو کچھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی کیونکہ ہماری میمن کمیلیٹی بہت مشہور ہے بزنس کے اندر کھوڑا پیسہ نکالنے میں کچھ بھی پرگ نہیں پڑے گا تو پلیز آگے آئے کوئی بھی پروجیکٹ کے اندر ضرور حصہ لیچیں میں ایک دفعہ پھر شکریہ دے کروں گا پرزند پاکستان علی شیخانی صاحب کا اور ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا دیکھنے والے تمام لوگوں سے اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے سترہ روپے والا خون کا ٹیسٹ ایج بی ونسی آپ کراتے ہیں ساڑھے چار ہزار روپے میں وہ سارے خون کے ٹیسٹ جن کی قیمت شاید بننی چاہیے بارہ سو اٹھارہ سو روپے یا تین ہزار روپے وہ آپ کراتے ہیں پچاس ہزار چالیس ہزار تیس ہزار یا ایک لاکھ روپے میں میں نے وہ خون کے ٹیسٹ فری کر دیا پانچ ہزار مہینہ ہو گیا مزید مشینے لگا دی ہیں میں مافیاس کو بھگت رہا ہوں میں نے پہلے دن کہا تھا شتن مرک سے دشمنی نہیں ہے ان کو آگ اس بات کی لگ رہی ہے گلی گلی فری ڈالیس سینٹر اس نے کیوں کھولے ہم ہر مریض سے مہینے کا ڈھائی لاکھ تین لاکھ چار لاکھ روپے کماتے دیں ہر مریض سے مہینے کا 35 لاکھ روپے چارج کرتے دیں دس سال کا ساڑھا تین کروڑ پر چارج کرتے دیں سرجانی ٹاؤن میں اس نے کیوں کھولا فائیو سٹار چورنگی نور تاندھ آباد میں کیوں کھولا لیاکتاباد ڈاکھانے پر کیوں کھولا سولجہ بزار میں کیوں کھولا گلچن اقباد میں کیوں کھولا ملیر کالا بوٹ پر کیوں کھولا لیاری میں کیوں کھولا اس نے فری کسی طرح سوال نہیں ہوتا تیری زبان تیرا مسلک کیا ہے خون لال ہے مشین پہ لیٹ جاؤ اور ہر ایک دن بعد لیٹ ہو کہ جب تک زندہ ہو ٹرانسپلانٹ سینٹر فیصلہ باد میں بن رہا ہے فری ایک کروڑ اوپے کا ٹرانسپلانٹ فری گردے کا سیالکورٹ والے سینٹر میں مریض لیٹ رہے ہیں آکے دیکھ لیجئے جو لیب بنائی اربو روپے کی 8-8 ارب روپے کی سب جہاں ظلم ہوگا آواز بھی اٹھائیں گے اور لوگوں کے لئے عملی کام کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ رہا کروں گا میں آپ سے جھوٹ نہیں بولنا ہوں کمنٹ سے پڑھنا ہے پورا پاکستان آپ کو پرزند پاکستان لکھ رہا ہے پراؤڈ ہیں آپ اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ اس ملک کے لیے کریں گے اچھا کام انشاءاللہ یہ ملک بھی دیکھئے گا آپ کو میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی اور میں پھر سے کہوں گا اس ویڈیو کے اندر میں علی شکھانی شکھانی گروپ آف کمپنیز زفر بھائی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور میرا زفر بھائی سے پرامس ہے کہ میں زفر بھائی کے ساتھ اب مل کے کھڑا ہوں اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں ان کا چھوٹا بھائی بن کر اور ترسٹ می جب ہم ساتھ ہیں تو ہم لڑیں گے اور بہت ساری بیٹرین لائیں گے ہمارے کراچی کے لیے اور ہمارے پاکستان کے لیے ایک چھوٹی سی اور گزارش کروں گا جو لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے علی بھائی اپنے ہاتھ سے ستائیس رمضان کو امریکہ میں بیٹھ کے لائیو آ کے پراندازی کریں گے اور کسی بھی ایک شیئر کرنے والے کو آئی فون 15 پرو میکس گفت کریں گے ایسے ہی علی بھائی بلکل اس ویڈیو کو جو لوگ شیئر کریں گے تاکہ میسی جا کے جانا چاہیے کہ سازشی آن آسف دیکھتو لیں کہ ان کی شرارت اپنی جگہ کس طرح سے لوگوں بھی مسئلے حال ہو رہے ہیں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا بہت شکریہ اس کے بدلے میں ستائیس ساری کو پراندازی کر کے ایک شخص کو یہاں سے آئی فون یہ دے دیں گے باقی جو یہاں سیٹ ہیں اس کے اوپر اندازی ہوگی وہ جن لوگیں نام نکلیں گے ان ساری فیملی سے ہی آس لے دیا گا بہت شکریہ